سب سویر پاکستان اور بلکل جابر حکمرانوں کے سامنے اس طریقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا کوئی شعل آسان کام نہیں ہوتا اگر ہم دیکھیں تو جالب نے ہر دور کے اندر جالب جب تک زندہ رہے انہوں نے غریب کی بات کی عام آدمی کی بات کی اس کے اندر دیکھیں وہ کہتے ہیں دس کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے خاک ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینہ ہے پھر دستور ہو جو ہم نے سن رکھی ہے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اور یہ جو ہے نا ہر سیاستدان نے جو ہے یہ پڑھ گیا ہر سیاستدان نے اپنی تقریروں میں اس کا حوالہ ضرور دیا ہے میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا مطلب انہوں نے جو اپنا میرے خیال میں ہر سیاستدان نے نا ایک اکاسی کی ہے انہی کو لے کر آگے چلے ہیں لیکن یہ صرف تب کیا جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے جب گھرم میں جاتے تھے وہ شاید بھول جاتے ہیں پھر مشیر میں نے اس سے یہ کہا یہ خوبصورت نظم ظلمت کو زیاد سرسر کو سباب بندے کو خدا کیا لکھنا پتھر کو گوھر دیوار کو در کرگس کو ہما کیا لکھنا کیا خوبصورت شاعری ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ حبیب جالب صاحب کو آج یاد کریں اور لوگوں کے اندر کیسے یہ شعور بیدار ہو سکتا ہے کہ ایک شیر میں نے کہیں پہ پڑھا تھا جو ایک بھارتی ایک شاعر نے پڑھا انہوں نے کہا کہ مجھے ہر ظلم کے آگے تمہاری ڈھال بننا ہے مجھے غالب نہیں بننا مجھے اقبال بننا ہے ہم کیسے ہمیں انقلابی شاعروں کی کیوں زورت ہوتی ہے وقت کی زورت کی ہوتی ہے اور آج ہم کیوں اس طرف جو ہے اس سنف میں نہیں لکھ پا رہے ہیں ہم حبیب جالب کو ہی کیوں یاد کر رہے ہیں ہم فیض احمد فیض کو ہی کیوں یاد کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں لال بینڈ سے پروفیسر تیمور رحمان صاحب السلام علیکم good morning good morning حبیب جالب صاحب کو پڑھنا جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سنگنگ کی طرف ہم جا رہے ہوں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں کچھ محبوب کی بات ہو رہی ہو کسی ظلف کی بات ہو رہی ہے اس کا ذکر ہوڑا ہو حبیب جالب کو پڑھنا ان کی نظموں کو پڑھنا اس پر ریسپونس کیسا آیا آپ کو یہ بھی بتا دیجئے اور خیال کیسے آیا کہ ہمیں پڑھنا چاہیے ریسپونس تو بہت ہی اچھا آیا جب ہم نے دوزار آٹھ میں پہلا گیت انٹرنیٹ پر ہی لانچ کیا مشیر تھا جس کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا تو ہماری توقع میں یہ نہیں تھی بات کہ چند سو سے زیادہ کچھ لوگ اس کو سنیں گے مگر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگوں کے اندر وہ شیئر ہوا اور پھر اس وقت جو وقلہ تحریک چل رہی تھی اس کا وہ ایک طرح سے نغمہ بن گیا تو اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ وہ وقت کی بھی ضرورت تھی تاریخ کی بھی ضرورت تھی اور حبیب جالب کے عظیم پیغام اور کلام کو لوگ شاید کچھ بھول چکے تھے اور جب انہوں نے دوبارہ سے سنا تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ شاعری بھی بڑی اچھی ہے اور آدائیگی بھی کچھ ٹھیک ہی تھی اور مزید یہ کہ یہ ہماری موجودہ صورتحال اور تاریخ سے جڑی بھی ہوئی ہماری ہمیں ضرورت تو آدائیگی کیسی ہے میرے حال میں حمزہ ہمیں سن بھی لینا چاہیے ہم مشیر سے ہی آغاز کرتے ہیں میں نے اس سے یہ کہا سے یہ لال کا پہلا گیت تھا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میں نے اس سے یہ کہا میں نے اس سے یہ کہا میں نے اس سے یہ کہا یہ جو دسکڑوڑ ہے جہل کا نچوڑ ہے وہ ان کی فکر سو گئی ہر امید کی کیرن ظلمتوں میں کھو گئی یہ خبر درست ہے یہ خبر درست ہے ان کی موت ہو گئی بے شعور لوگ ہیں زندگی کا روگ ہیں اور تیرے پاس ہے وہ ان کے درد کی دعوام میں نے اس سے یہ کہا 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 آدمی ہے وہ بڑا آدمی ہے وہ بڑا آدمی ہے وہ بڑا در پہ جو رہے پڑا جو بنا ہے مانگ لے جو بنا ہے مانگ لے اس کی بخش دے خطا میں نے اس سے یہ کہا 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 وہ جن کو تھا زباں پے ناز چھپ ہے وہ زبادراز چین ہے سماج میں بے مثال فرق ہے کل میں اور آج میں چین ہے سماج میں بے مثال فرق ہے کل میں اور آج میں اپنے خرچ پر ہے قید جو دшейد لوگ تیرے رج میں میں نے اس سے یہ کہا 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 یہ مشیر جو ہے ہمیں سنائی ہے پروفسر صاحب نے تیمور رحمان صاحب نے جو لال بیٹھ کا پہلا گیت تھا اور بہت ہی زیادہ مشہور ہوا تھا میں نے بھی بہت میں نے ادھر سے سنا اور میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں admit کرنا چاہتا ہوں میں نے یہ سنا اور پھر میں نے عبیب جالب صاحب کو پڑھا اس سے پہلے میں نے حبیب جالب صاحب کو نہیں پڑھا تھا تو یہ بہت ہی اچھی کاوش تھی جس سے ہم نے پھر حبیب جالب صاحب کو پڑھا پھر ان کے گیت دوبارہ سے شائر کس نے زندہ کر دیا پھر سے ایسے گیت سامنے آنا کہ وہ نظم لکھیں اور اس کو مووی کے اندر شامل کر لیا جائے اہل سروت کی یہ تجویز ہے سرکش لڑکی تجھ کو بازار میں کوڑوں سے نچایا جائے ناچتے ناچتے ہو جائے جو پائل خاموش پھر نہ تازیز تجھے ہوش میں لیا جائے کیونکہ نواقفِ آدابِ غلامی ہیں ابھی رت سے زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے ایسی شائری یہ بھی ویسے حمزہ آپ بھی انقلابی شائری ہیں فیوچر کے کیونکہ یہ بھی بڑی اچھی شائری کرتے ہیں اچھا چلا یہ اب اشارل جو ہے نا پردے میں رہنے دو اشارل اس معاملے کو ہم بات کر رہے تھے تحمل صاحب کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم پڑھتے ہیں عدیب جس کا محلات ہی میں جلے لیکن ہم بعد میں بھول کیوں جاتے ہیں کیا شائر انقلاب حبیب جالب صاحب اپوزیشن کی شائر تھے شائر انقلاب حبیب جالب صاحب جو تھے وہ سوشلزم کے شائر تھے اچھا یعنی کہ وہ سرمایہ داری جاگیر داری نظام طبقاتی استحصال کے خلاف تھے وہ اپنی نظر میں لکھتے بھی ہیں کہ میں مارکسسٹ ہوں وغیرہ تو وہ جو سیاست ہے وہ اور طرز کی سیاست ہے وہ ایک پورے نظام کو تبدیل کرنے کی سیاست ظاہری بات اور فیض احمد فیض بھی اسی سوچ سے وابستہ تھے ترقی پسند مصنفین سے تو جو اپوزیشن کے شائر ہیں جو نظام کے خلاف بات کرتے رہے ہیں ان کی شائری کو استعمال کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ اس وقت نظام کے خلاف تو نہیں مگر جو حسب اقتدار ہے اس کے خلاف اسی لئے استعمال کرتے ہیں اسی لئے استعمال کرتے ہیں مگر حبیب جالب کے اگر پیغام سے ہم وفاداری کریں تو پھر ہمیں یہ جو موجودہ استحصالی نظام ہے اس کے خلاف ہونا پڑے گا ایک نیا نظام جس میں امن ہو مساوات ہو جس کے اندر استحصال کا خاتمہ ہو اس کا دعیقہ تمور آپ بڑے متاثر لگتے ہیں ہمیں حبیب جالب سے یہ بچپن صحیح تھا یا پھر یہ بڑے ہونے کے بعد حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے آپ ان سے متاثر ہوگا آپ نظام سے دستور سے متاثر ہیں یا حبیب جالب صاحب سے متاثر ہیں دونوں چیزیں ہیں ایک طرف تو کیونکہ میرے والدین جو تھے وہ خود اس سوچ سے ترقی پسند سوچ سے تعلق رکھتے تھے تو بہت کم عمری میں حبیب جالب فیض احمد فیض اور ترقی پسند شاعری وغیرہ سے میں متعارف ہو چکا تھا مگر دوسرا یہ کہ جب میں کالج گیا امریکہ میں میں پڑا ہوں تو وہاں پہ بات یہ ہے پہر سے دیکھنے سے ایک دیفرنٹ پرسپیکٹیو ملتا ہے ایسا ہی ہے اور مجھے محسوس یہ ہوا کہ نہیں جو پاکستان کے اندر غریب عوام ہے اس کے ان کے حقوق کے لئے جدوجہت کرنے سے ہم دستور کچھ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے دستور سننا جائیں گے ڈیفینیٹلی یہ تو ان کا سب سے مشہور گیت ہے بالکل جی اور بہت پیارا گیت ہے کئی مائک ٹوٹے ہیں جی اس پر جلسوں کے اندر کئی مائک ٹوٹے ہیں میں تو کہوں گا یہ گیت جو ہے وہ آمریت اس وقت کی آمریت ایوب خان کی آمریت کو گرانے میں اس گیت نے کلیدی کردار ادا کیا جس کا محلہ ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر جلے وہ جو سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں بھی خائب نہیں تختائدار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو چہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ظلم کی بات کو چہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکوں اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا پسوں چاراگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چاراگر کو بھی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نہیں چاراگر کو بھی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو جامرندوں کو ملنے لگے تم کہو چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا تیمور ایمان صاحب بہت شکریہ آپ آئے اور حبیب جالب صاحب کو ہم یاد کر رہے تھے آپ نے نظرانہ پیش کی آپ بہت شکریہ آپ کا آج کے ہیروز کی بات کرتے ہیں یہ تو وہ ہیروز تھے جو گزر گئے جو چلے گئے ہمیں چھوڑ کے آج کے ہیروز کی بات کر لیتے ہیں کرونا وبا جیسا کہ دنیا بھر میں تھی پاکستان بھی اس کا شکار رہا پاکستان کو بھی اس نے ہلا کر رکھ دیا مہاشی مشکلات بھی بڑھتی رہیں کوئی اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا مگر ان حالات میں بھی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کسی بھی مشکلات کو قاتل میں نہ لاتے ہوئے مسیبتوں کے مارے ہوئے لوگوں کا سہارا بنے ہاں جی ایسی ہی ہم بات کرنے ہیں آج آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے لاہور سے تعلق رکھنے والی یوج فاطمہ کشمار بھی ایسے ہی باکمال لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تنہ تنہا کرونا وائرس کی وبا سے متاثر ہزاروں افراد کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر پہنچایا بھوکوں کی جو ہے بھوک جو ہے اس کو مٹایا اور کہتے ہیں سب سے بڑی نیکی بھی یہی ہے بے شمار ایسے لوگوں کو بھی فائدہ ہوا جو وبا کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے تھے اپنے روزگار سے محروم ہو چکے تھے اور یہ بھی حیرت ہوگی شاید ان سب کو سن کر کہ اوج فاتمہ نے اس نیک کام کا آغاز ان پیسوں سے کیا جو ان کے والدین نے ان کے مستقبل کے لیے سمبھال لکھے تھے یہ بہت دل گردے کی کا کام ہے اور بڑی نیکی کا کام ہے اسی حوالے سے میرے حال میں بات بھی کر لینی چاہیے اوج فاتمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم السلام میں بلکل ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہیں پہلے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں اوج فاتمہ اوج کا مطلب کیا ہے اوج کا مطلب ہے اروج سکسیسفل کام ہے آپ ماشااللہ اور ان کے کام بھی ایسے ہی ہیں اہا بالکل ایسے ہی ہے کمال ہیں یہ اور آپ نے کس طرح سے اوج آپ کو یہ خیال آیا کہ مجھے آگے بڑھ کر ان لوگوں کے لیے کام کرنے چاہیے اور خاص طور پر وہ پیسہ جو کے والدین نے آپ کے فیوچر کے لیے سمبھال کر رکھا آپ نے وہ استعمال کیا اس طرح سے تھا کہ میرے سرکل میں میری کچھ فرنڈز جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہوئی تھی پہلے اور اس ٹائم پہ مجھے اندازہ ہوا میری ایک دوست تھی وہ بہت زیادہ بیمار تھی اور ان کا مجھے میسیج آیا اس طرح سے وہ بہت پریشان تھی رات میں اور انہوں نے کہا کہ ان کے بچے چھوٹے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بہت پریشان اور مجھے اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر ہے کہ ان کا خیال کون رکھے گا اور اس ٹائم اپنی بہن کے گھر تھی اور ان کو اس ٹھیس کا بھی تھوڑا سا تھا کہ کہیں ان کی وجہ سے ان کی بہن انفیکٹڈ نہ ہو جائے تو خیر وہ اتنی پریشان تھی کہ اس ٹائم میں مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے سویسائیڈل تھوٹس آ رہی ہیں اور میں اس ٹائم ان سے بات کرتی رہی میں نے کہا پریشان نہ ہو ہم اس کا کوئی سیلوشن نکالتے اور اگلے دن صبح جو ہے میں گئی جا کر سامان لائی اور میں نے ان کے لئے کھانا بنایا اور کھانا بنا کر ان کو بھیجوایا تو اس ٹائم مجھے تھوڑا سیک اندازہ ہوا کہ لوگ کتنی مشکل میں ہیں کتے پریشان ہیں پھر اس کے علاوہ میں نے سوشل میڈیا پر کچھ پوز دیکھی جس میں لوگ پلازما کے لئے پریشان تھے لوگ میڈیسنز کے لئے پریشان تھے ہر چیز بلیک میں مل رہی تھی تو میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوز دیکھی جس میں ایک آدمی ریکاور ہو کر آیا تھا وہ اپنا پلازما بیچ رہا تھا ایک بچی کو اور وہ اپنے فادر کیلئے پلازما لینا چاہتی تھی تو اس بچی نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے کام ہے تو اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کو فری میں نہیں دے سکتا بکرز میں نے تو اپنی جمع پونجی جو ہے اپنی علاج پر لگا دیا تو وہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے لوگوں کو ہلپ دیفنیٹلی ہر کسی نے اپنا کنٹیبیشن سوسائٹی میں ڈالنا تھا تو مجھے لگا کہ یہ بہترین ٹائم ہے اور اگر میں کچھ کر سکتی ہوں تو یہی ٹائم ہے آغاز کیسے کیا مطلب کہ اب آپ نے ہزاروں لوگوں کو خود کھانا بنا کر کھلایا تو یہ کیسے آغاز کیسے ہوا کیسے بڑھتا گیا سلسلہ میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ لگائی تھی کچھ فوڈ گروپ تھے اور میں نے وہاں پر مینشن کیا کہ اگر کسی کو بھی کھانے کی ضرورت ہے کوئی بھی خاتون انفیکٹیڈ ہے اور ان کی فیملی جو ہے بھی سفر ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کے لئے بھی کھانا بنا کر بھیجوں گی اور آپ کی پوری فیملی کے لئے کھانا بھیجوں گی جس جس کو بھی کھانے کی ضرورت ہوگی تو میں نے سوچا یہ تھا کہ میں 40 to 50 لوگوں کو بھیج دوں گی لیکن دے ون ہی مجھے 70-80 پلس جو ہے لیڈز میرے پاس آئی مجھے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا میں نے ایون کے اپنا پرسنل لنبر مینشن کر دیا تھا سوشل میڈیا پر کہ میں 24x7 آویلیبل ہوں رات ہے دن ہے جس تائی مرضی آپ کو کھانا چاہیے میں آپ کو بنا کر بھیجوں گی یہ 70 جو 80 لیڈز آپ تک پہنچیتی یہ خاندان تھے یا 70 یا 80 لوگ تھے یہ ہمیں بتائیں یہ فیمیلیز تھی ستر سے اسی خاندان تھے اور گھر والوں نے کتنا سپورٹ کیا میری فیمیلی چونکہ یہاں پہ نہیں ہوتی میں لاہور میں ہوتی ہوں تو میرے پاس ایک چیز تھی کہ مطلب ہے ٹائم آپ ڈیفینیٹلی ہی نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا تھا آپ اپنی فیمیلی سے نہیں مل سکتے تھے دوستوں سے نہیں مل سکتے تھے تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا نیٹ فلکس دیکھو ٹائم فارس کھانے کے لیے سب لوگوں نے یہی بل کے کیا بھی تو میں فوڈی ہوں اور مجھے شوک بھی تھا اور پھر مجھے لگا کہ بکر دیکھیں بکر دیکھیں ویکسین آبیلیبل نہیں تھی فوڈ واحد ایسی چیز تھی جو ڈاکٹرز بار بار رکمنڈ کر رہے تھے کہ آپ ایسی خوراک کا استعمال کریں جو آپ کی امیونیٹی کو بوسٹ کرتی ہے آپ کی امیونیٹی سٹرونگ کریں تو مجھے لگا کہ ڈائیٹ ایک ایسی چیز ہم نے کھانا تو تیار کر لیا پھر اوج کس طریقے سے اکیلی جو ہیں ان لوگوں کے گھروں تک کھانا پہنچاتی تھی یہ گھروں میں پہنچا رہی تھی یا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بیچارے گھروں سے بھی باہر تھے کچھ ایسے بیروزگار لوگ تھے میں نے جو ہے ایک چیز خاص تو پہ منشن کی تھی کہ ایک تو وہ لوگ جو گھروں میں تھے اور ان فیکٹری تھے اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی اس دوران جوپس چلے گئی تھی تو میں نے یہ بھی منشن کیا کہ اگر کسی کو ضرورت ہے بکرز میں نے رائیڈرز ہائر کیے تھے اور ان رائیڈرز کو بھی میں خود سے پے کرتی تھی تو سب سے پہلے میں نے اپنے سرکل میں قریبی لوگوں کو کہا کہ اگر آپ کا کوئی قریبی جاننے والا ہے جس کو جوپ کی ضرورت ہے تو آپ مجھے کائنڈلی بتائیں زیادہ تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ میں ان کو ہیلپ کر سکتی دو ٹائم کا کھانا دے دوں گی اور کچھ پیسے ان کو دے دوں گی تاکہ ان کو ایک ہیلپ ہو جائے تو وہ میں ان لوگوں کے گھروں تک کھانا پہنچا آتی تھی اور وہ پہنچانے کے بھی کوئی پیسے نہیں تھے بلکہ سریف کاؤس کیونکہ آپ نے بتایا بھی کہ آپ کے جو فیوچر کے لیے پیسے سنبھال رکھے گئے تھے آپ نے وہ استعمال کیے تو پیرنٹس کی طرف سے چھوڑا سا تو آیا ہوگا کہ نہیں بٹا یہ آپ کے لیے تھے ہم نے آپ کے فیوچر کے لیے اس کیور کیا تھا آپ کا فیوچر ہے اس سے جڑا تو کچھ ایسا پیرنٹس کی طرف سے آیا اچھا اس طرح سے ہے کہ میری مادر سنگل پیرنٹ ہے تو میرے جو ہوں اپنے گرانڈ پیرنٹس کے پاس رہی تھی میرے نانا تو میرے نانا کے انتقال ہو چکا اور قرآن پاک ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ رحم فرما جنہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پہ رحم کیا تو اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے تو میں نے یہ جو سارا سٹارٹ کیا میری بہت زیادہ افیلیشن تھی اپنے نانا کے ساتھ تو میں نے یہ جو سارا سٹارٹ کیا دیکھیں آپ ایک ایک دن کا کرز نہیں چکا سکتے اپنے پیرنٹس کا تو ان کے جانے کے بعد صرف کچھ یہی چیزیں ہیں جو آپ کر کے ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو یہ جو میرا سارا کاؤس تھا یہ چیزیں تھی میری ان کے لیے تھی تو یہ میں نے وہ پیسے استعمال کیے تاکہ اس کا سواب ان کی روح کو پہل سکتے ہیں بس دیکھو اشارہ فیوچر بھی بنایا اور آخرت بھی بنایا مطلب کیا بات ہے اور یہ بات بہت ہی کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بھول جاتے ہیں پیرنٹس ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں ہم انہیں بھول جاتے ہیں زندگی میں کھو جاتے ہیں بلکل اپنے نانا کی جو اس کے لیے پیار تھا جو قدمات تھی ایک نانا نے پالا اس طریقے سے اس کی تربیہ کی اس محبت کو بھی یاد رکھا اس ایک ایک دن کو یاد رکھتے ہوئے کرز تو نہیں اتار سکتے ہم پیرنٹس کا یا نانا نانی یا دادا دادی کا لیکن پھر بھی آج نے ایک کوشش کی کہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے ابھی یہ سلسلہ ہو جاری ہے ابھی تک میں یہ کر رہی ہوں بلکہ میں صبح پانت بچ اوڑتی ہوں میں کھانا بناتی ہوں بھیج بات میں اس کے بعد میں کوئی کام کرتی تو آج کوئی کوکنگ وغیرہ سیکھی ہوئی ہے یا پھر یہ خود سے جب بھی آپ نے سٹارٹ کیا تو کد بہ خود آتا چلا گیا میں نے ایسا کچھ سیکھا نہیں ہوا تھا لیکن مجھے شوگ بہت تھا اور میں اپنے دوستوں کے لیے بھی بناتی رہتی تھی کھانے وغیرہ اس طرح سے لیکن یہ تھا کہ اس ٹائم پہ میں نے چونکہ کووڈ پیشن کی لیے ڈائیٹ بنانی تھی تو وہ میں نے ڈبلو اے چو کی ویب سائٹ اور میں نے ڈاکٹرز کے انٹریوز پڑھ کے پرابر ایس کو فالو کرتے وہ ڈائیٹ بنائی جس پہ گارلک جنجر انیاں ان کا میں نے جو تھی کونٹریٹی میں نے بڑھا دی میں بناتی اس طرح سے تھی کہ اس کی نیوٹریشن ویلیو زیرو نہ ہو تو وہ میں نے اس طرح سے میرا مقصد لوگوں کا پیت بھرنا نہیں تھا میرا مقصد تھا جن کو میں کھانا بنا کے بھیجوارے ہوں وہ کھا کے سہتیاب دیں بلکل بہت شکریہ آپ آئیں آپ ہمارے معاشرے میں رہتی ہیں آپ لیے بھی شکریہ اس معاشرے کے لیے کام کرتی ہیں سماجی خدمت کرتی ہیں آپ ہمارے لیے جو ہیں اور پوری جو ہمارے ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان کے لیے پوری انسانیت کے لیے آپ ایک رول موڈل ہیں بہت شکریہ پاکستان کا فخر بھی ہیں ایسے بچے ایسے لوگ جو سامنے آ کر کسی دوسرے کے لیے کچھ کر دکھانے کا جذبہ رکھتے ہیں آپ بھی یہ جذبہ رکھیے ہم بھی آپس میں کچھ بات کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ بھی آپس میں بات کریں تب تک ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر مل جائے بیتار